گندم مارکٹ میں زبردست تیزی اور موجی میں بھی 200 روپے کا اضافہ پرانی مکعی کا سٹاک کم رہ چکا اور نئی مکعی کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سے ہوں گے جو دو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اوڈشی لگے تو لائک کر دیں مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو نئی مکعی بہاریہ سترہ سو سے لے کر دو ہزار اور اکی سو پچاس روپے تک فی من یعنی اس ٹیم نئی مکعی دو ہزار سے لے کر بائی سو روپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے جبکہ پرانی مکعی کے فیڈ پاس کوالٹی مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو وہ اٹھارہ سو سے لے کر انی سو پچاس روپے اور دو ہزار روپے تک فی من گندم اکسپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ذرا سن لیں کیا خبر ہے رات گئے حکومت نے گندم کی ایک بڑی خبر سنا دی گندم درامت کی اجازت نہ ملنے پر نیجی کمپنیوں نے مقامی مارکیٹ سے گندم خریداری بند کر دی گندم سے مسمیات اکسپورٹ اوپن مارکیٹ میں میدہ فائن اکسپورٹ کی اجازت دی جائے گی فلور مل اور اکسپورٹر اور بعض وہ مالک میں فصل خراب عالمی منڈی میں گندم کی قیمت تین سو ڈالر فی ٹن یعنی پاکستان میں آٹھا مہنگا ہونے کا کوئی امکان نہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گندم سے مسمیات اکسپورٹ ہوں گی البتہ جو سعودی عرب کی خبر آ رہی ہے کہ پانچ لاکھ ٹن گندم اکسپورٹ کی جائے گی حکومت بالکل ہرگز اکسپورٹ نہیں کرے گی یعنی اس ٹام عالمی منڈیوں اور دوسرے دیگر ملکوں میں گندم جو ہے وہ تین سو ڈالر سے کراس کار چکی ہے فی ٹن یعنی تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو ڈالر کے حساب سے فی ٹن کے حساب سے فروقت ہو رہی ہے جبکہ پاکستان میں اگر اکسپورٹ کی بھی جائے تو کافی زیادہ زیر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے البتہ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اور آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس ٹام اگر دیکھا جائے تو منڈیوں میں گندم کی قیمتیں خاص طور پر صبح پنجاب میں ریٹ انتہائی کام ہیں چوی سو سے لے کر ساڑھے ستائی سو اور انتیس سو روپے تک فی مان اگر گندم باہر اکسپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں گندم کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا حکومت کی جانب سے اہم بیان پاکستان کی نسبت عالمی منڈیوں میں گندم کی قیمتیں تیز ہیں اور اس ٹائم دیکھا جائے تو صورتحال پنجاب میں ہاں البتہ بارہ جون بجٹ پیش ہونے کے بعد کچھ مارکٹ کی اپ ڈیس سامنے آئے گی اور ساتھ ہی بڑی عید گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مارکٹ کچھ مزید بہتر ہو جائے ریٹ تین ہزار کو ٹچ کریں